اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم یو ٹیچر مہوش آئیم یو اردو ان اسلامیات ٹیچر ہاو آئیو سٹوڈنٹس ہاپ یو آئیو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے ٹھیک ہے آئیں ہم لوگ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہمارے پاس ایمان چپٹر ہے کیونکہ فرس جو تھری چپٹر سے اس میں ناظرہ دیا گیا ہوئے آج ہم لوگ ایمان چپٹر کی ریڈنگ کریں گے پیج نمبر نائن یہ دیکھیں سٹوڈنٹس پیج نمبر نائن سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمان لکھا ہوئے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان وہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک مانیں ایک مانیں اس کی وحدانیت پر ان کے اس کے ایک ہونے پر یقین رکھیں اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ٹھیک ہے ان باتوں پر اگر ہم یقین رکھیں گے تو یہ مارا ایمان ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پر ہمبر اور رسول ہمارے لئے جو ہیں وہ بھیجے ہیں اور ان کے ان رسولوں ان پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پر پر بھی ہم لوگ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اس میں سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھیجے ہیں جن بات قرآن پاک نازل کیا گیا ٹھیک ہے اچھا اور اس سے پہلے جو کتابیں تھی الہامی کتابیں تراز زبور انجل جو آئے تک ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں اور قرآن مجید یہ چار کتابیں ہیں جن کے ہونے پر یقین رکھنا ٹھیک ہے اور قرآن مجید جو ہمیشہ تک رہے گا شروع سے لے کر یعنی کہ قیامت تک رہے گا ہمیشہ قائم رہے گا جس کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے ٹھیک ہے اس پر بھی یقین رکھنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے اس کے بعد فرشتوں پر ایمان فرشتیں نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو نور سے پیدا کیا ہے فرشتیں نہ تو کوئی کام کرتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں نہ ان کو نیند آتی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ وہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم فرشتوں کی ان باتوں پر بھی یقین رکھیں گے تو یہ بھی ہمارے ایمان ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ایمان وہ بھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنا ہر کام نیکی کے ساتھ کریں گے اور آہرت کی فکر کریں گے مطلب آپ کو پتہ ہیں ایماندار شخص جو ہے اس کے پر ہر کوئی اعتبار کرتا ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں اس کے پاس جو مال اور دولت جو کس بھی ہوگا وہ اس میں برکت ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا ایمان ہوگا اس کے پر ایک اور پوائنٹ رہ گیا ہے فکر آہرت اگر ہم لوگ آہرت کی فکر پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی ہم دوبارہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نیک اور برے مال کا حساب ہوئے گا نیک مال والے کو جنت میں جگہ دی جائے گی برے مال والے کو دوزخ میں جگہ دی جائے گی تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے ایمان بولتے ہی اس چیز کو ہے آپ لوگوں کو یہ جو بھی میں نے مین پوائنٹ بتائیں بچو اگر آپ لوگ انہی کو اچھی طرح سمجھ جائیں تو آپ کو ایمان کا مطلب سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اس چپٹر میں کیا ہے اس چپٹر میں سب کچھ یہی بتایا گیا ہے اور ہمیں چاہے کہ ہم اپنی لائف اپنی زندگی کو ایمانداری کے ساتھ گزاریں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں کہ ہمیں حقوق اللہ بات کا ہر ہر چھوٹے چھوٹے سٹپ پر ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ کا حیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں کون سا کام کون سی بات ایمانداری سے کرنی چاہیے جھوٹ چوری چوگلی ان برائیوں سے ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے اگر کسی سے کوئی پیسہ ہے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے لی ہے اگر ہم نے اس کو واپس کرنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہم ایمانداری کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا ایمان ہے سورے صاحب ہم اپنے چپرک کی طرف آتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ایمان سے مراد مان لینا تسلیم کرنا یہ یقین کرنا ہے اسلام ایمان کا لفظ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وحدانیت کا مطلب باتا ہے ایک یعنی کہ اکیلہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانے ان کی تزدیق کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں یعنی اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے لئے اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حکمات پر عمل کرنے کو ہی نجات کا واحی ذریعہ سمجھتے ہیں وہ مومن ہیں بچوں آپ کو یہاں پر سمجھ آگے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ذات صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا قیامت کے دن ان کو آخری دن تسلیم کرنا ان کی ان سب باتوں پر عمل کرنا ان حکمات کو ماننا یہ ہمارے لئے ایمان ہے اور وہ انسان مومن ہیں ان کے مومن ہیں مسلمان ہیں ایک مومن تحید و رسالت کے لوہ فرشتوں پر بھی یقین رکھتا ہے فرشت اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے حکام کی تعمیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے فرشتوں کو جو کام وغیرہ دے دی ہیں یعنی جو حکام ہے وہ ان کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رحمائی کے اپنے رسولوں پر الہامی کتابیں نازل کی الہامی کتابیں ترات زبور انجیل و قرانے مجید یہ چار کتابیں نازلوں تھیں ان کتابوں کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہے مومن ان کتابوں کے سچا ہونے پر یقین رکھتا ہے اس دنیا کے بعد اپنے مال کی جواب دہی کیلئے اللہ کے سامنے پیش ہونے پر بھی ایمان میں شامل ہے اگر ہم یعنی کے اپنے مال کے لئے اللہ کے سامنے پیش ہونگی ان کے آخرت کے دن وہ بھی ہمارا ایمان ہے دنیا میں انسان کو اچھی بوری تقدیر سے واسطہ پڑتا ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ اچھے بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایمان کے اجزام شامل ہے کہ دنیا میں انسان کو ہر طرح کے خوشیاں بھی آتی ہیں مشکلات پرشانیاں بھی آتی ہیں یہ ہماری اچھے اور بری تقدیر ہے اور یہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے آگے دیکھیں ایمان کے تقاضے ایمان کا تقاضہ ہے کہ انسان دل سے یقین رکھتے وہ اپنے اقوال اور افعال سے بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے اقوال بچوں کول ہوتا ہے انہیں کہ بات کرنا افعال ہوتا ہے فیل کی جمعہ فیل وہ ہوتا ہے جو ہم کسی کام کوئی کام کر رہے ہیں جیسے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رونا چلنا پھرنا ٹھیک ہے یعنی افعال اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے بتایا کہ جب ہم اپنی بات کرنے کے یعنی اپنی کام کرنے کا انداز بھی ہم لوگوں کو ایسا رکھنا چاہیے کہ اسے پتا چلے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اب ایک انسان ہے ٹھیک ہے اگر وہ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اچھائیوں کی طرف اس کا رجحان ہے یعنی اچھے طریقے سے ہر کسی کو گائرلن کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں نیکیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے کام بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں نماز روزہ کر رہے ہیں قرآن پاک ڈھیلی پڑتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ مطلب نیکی کرتا ہے یعنی کہ یہ ہوتا ہے افعال اقوال افعال یعنی کہ بات کرنا کام کا کرنا ٹھیک ہے یعنی پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ ڈرتا ہے ٹھیک ہے اس پوری لائن کا مطلب یہی بنتا ہے اس کے ہلاک اور کردار سے ان چیزوں کی جھلک نظر آنی چاہیے یعنی کہ اس کا ہلاک ایسا ہونا چاہیے اس کا کردار یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ایمان اس کے اندر سے نظر آنا چاہیے کہ واقعی وہ ایماندار شخص ہے ٹھیک ہے ایمان لانے سے انسان میں بے شمار خوبی حاصل کرتا ہے آہرت کا جرکہ دار و مدار بھی ایمان پر اگر ہم ایماندار ہوں گے ہر بات ایمانداری سے کریں ایمانداری سے پورا کریں گے تو ہماری آہرت بھی سمر جائے گی